اسلام علیکم ناظرین اس میں ہم نامر موسیقار خلیل احمد کا ذکر کریں گے خلیل احمد جن کی پچیسمی برسی 22 جولائی کو منائی جائے گی ناظرین خلیل احمد کا شمار ان خوش قسمت موسیقاروں میں ہوتا ہے جن کی پہلی فلم سے ہی ان کا میوزک ہٹ ہو گیا تھا اگر ہم 1962 میں بننے والی فلم آنچل کی بات کریں تو اس فلم کا مشہور گیت احمد رشتی کے آواز میں سپر ہٹ ہوا تھا جس کے بول تھے کسی چمن میں رہو تم باہر بن کے رہو خدا کرے کسی دل کا قرار بن کے رہو جی ناظرین یہ گیت احمد رشتی کے آواز میں سپر ہٹ ہوا تھا خلیل احمد کے حوالے سے ہم بات کرتے چلیں خلیل احمد نے بیک وقت ریڈیو ٹی وی اور فلم کے لیے بہترین موسیقی ترسیب دی ٹی وی پر ان کا پروگرام ہم کلیاں ہم تارے بہت مقبول ہوا تھا جس میں گلوکارہ نیرہ نور تاہرہ سید اور دیگر نامور جو گلوکار تھے اس وقت کے انہوں نے شرکت کی تھی خلیل احمد نے اس فلم کے بعد بے شمار فلموں کا میوزک بنایا اگر ہم ریاض شاہد کی فلم خاموش رہو کی بات کریں تو اس فلم میں نامور شاعر حبیب جالب کا جو کلام تھا میں نہیں مانتا یہ اس کی جو موسیقی ہے وہ موسیقار خلیل احمد نے سرسیب دی تھی اور یہ کلام جو ہے فلم میں ادھاکار محمد علی پر اکس بند کیا گیا تھا اس کے بول تھے میں نے تو پریت نبھائی نبھائی رے نکلا تو ہر جائی یہ دونوں نخمات بھی فلم خاموش رہو کے سپر ہٹ نخمات میں شمار کیے جاتے ہیں خلیل احمد کی موسیقی میں جو ملی ترانہ سپر ہٹ ہوا اس کے بولتے ساتھیوں مجاہدوں جاگ اٹھا ہے سارا وطن یہ نخمہ مسود رانہ اور گلوکار شوکت علی کے آواز میں ایکارڈ کیا گیا تھا جسے بعد میں فلم مجاہد میں بھی شامل کیا گیا آج بھی کوئی بھی خاص موقع ہو 23 مار 14 اگز تو یہ ملی نخمہ خاص طور پر سننے کو ملتا ہے خلیل احمد نے فلم ولی اہد فلم میں انہوں نے گلوکارہ رونہ لیلہ کو بھی متعارف کروایا اور اس فلم کے گانے کے جو بول تھے تیری خات تیر زمانے کو ہم تھکرا آئے ہیں یہ نخمہ بھی کافی پسند کیا گیا اسی طرح اگر ہم ہدایتکار اس سلمان کی سپر ایٹ فلم آج اور کل کی بات کریں جس میں شبنم اور راحت قاظمی نے مرکزی کردار ادا کیے تھے جہز کے مضو پر بننے والی اس فلم کے تمام نخمہ سپر ایٹ رہے جن کی موسیقی خلیل احمد نے دی تھی ان میں سے ایک مشہور نخمہ پیار کا وعدہ ایسے نبھائے میں بھولوں تو میں مر جاؤں تو بھولے تو تو مر جائے یہ نخمہ فلم آج اور کل کا سپر ایٹ نخمہ تھا جو مہدی حسن اور مہناس کی آوازوں میں ریکارڈ کیا گیا تھا خلیل احمد 22 جولائی 1997 کو انتقال کر گئے تھے آج ان کی پچیسی برسی پر ثقافتی حلقوں میں انہیں خراج اقیدت پیش کیا جا رہا ہے گلکاریاں چینل کی طرف سے بھی انہیں ٹرگوٹ پیش کرتے ہوئے یہ پروگرام ترسیب دیا گیا ہے امید ہے آپ کو پسند آئے گا خلیل احمد نے جو اپنی پہلی فلم آنچل کا گیت تیار کیا تھا خلیل احمد نے پہلی فلم آنچل کا جو نخمہ جن کا سپر ہٹ ہوا تھا ان کے شاعر تھے حمایت علی شاعر اور حمایت علی شاعر نے بطور فلم ساتھ جب فلم گڑیا بنائی تو اس میں مہدی حسن کی آواز میں جو سپر ہٹ گیت ان کی موسیقی میں ہوا اس کے بول تھے اس کے غم کو کیا کہیے یہ سپر ہٹ نغمہ تھا جو فلم گڑیا کے لیے موسیقار خلیل احمد نے اس کی موسیقی ترسیب دی تھی اس کے بعد اگر ہم فلم خلونہ کا ذکر کریں تو اس فلم کے دو نغمات بڑے مقبول ہوئے تھے جن میں پہلا نغمہ چاند سے چاندنی اور دوسرا گل کہوں یا پشبو کہوں یہ دونوں جو نغمات تھے ان کی موسیقی خلیل احمد نے بنائی تھی خلیل احمد کی سپر ہٹ فلم موسیقی سیلبریز جو سپر ہٹ فلم تھی کنیز ہم اب اس کا ذکر کرتے ہیں علی سفیان آفاقی کی اس فلم کے استارے تھے ان میں زیبا محمد علی وحید مراد اس طرح کے جو سابرا سلطانہ اس فلم میں انہوں نے بہترین اداکاری کی تھی اسی فلم کا ایک سپر ہٹ نغمہ وہ بھی احمد رشتی کے آواز میں تھا آئیے آپ کو بھی نغمہ سناتے ہیں جس کے بول ہیں جب رات ڈھلی تم یاد آئے ہم دور نکل آئے اس یاد کے سائے سائے جب رات ڈھلی یہ نغمہ ہمارے گلکاریاں چینل کی بیورو چیف ہیدر آباد تنویر صدیقی صاحب نے بڑی خوب سنتی سے گایا ہے آئیے ان کی آواز میں یہ نغمہ سنتے ہیں جب رات ڈھلی تم یاد آئے ہم دور نکل آئے اس یاد کے سائے سائے جب رات ڈھلی ناظرین ایک چیز میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اس چینل پر ہم آپ کی دلچسپی کے لیے ثقافت سے مطالق تمام پروگرام پیش کرتے ہیں آپ ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل ضرور پش کریں تاکہ آپ کو نئی نئی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں اس کے ساتھ ہی اپنے مضبان اے آرگل کو اجازت دیجئے اللہ نے کے باہن